ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ ہیں اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں بس کو لاری کی ٹکر دو افراد حلاق یادہ دن بھنگیر زلے میں رونوما سڑک حادثے میں دو افراد حلاق اور دگر گیارہ زخمی ہو گئے یہ حادثہ زلے کے علم باوی علاقے میں اس وقت پیش آیا جب کندگور سے ہتربہ جانے والی ایک پرائیوٹ ٹرائول کی بس کو لاری نے ٹکر دے دی یہ بس تکنی کی خرابی کی وجہ سے سڑک کے کنارے روک دی گئی تھی اس حادثے کے نتیجے میں بس میں سوار دو مسافر موقع پر ہی حلاق ہو گئے حادثے کے وقت بس میں تئیس مسافر سوار تھے زخمیوں کو پولیس نے علاج کے لیے ہسپیٹل منتخل کیا ناشروں کو پوسپورٹم کے لیے سرکاری ہسپیٹل منتخل کر جائے گیا مننے والوں کی شناخ ستش کمار اور تیجہ کے طور پر کی گئی ہے جو زلے خمم کے لندو کے رہنے والے تھے ملک پیٹ کے ستر خاندانوں میں ڈبل برٹو مکانات کے پٹے تقسیم زلے کلیکٹر انودیب شٹی نے آج حلقے سمیلے ملک پیٹ کے علاقے شنگر نگر اور رسول پورا کا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ساتھ دورہ کیا ان دونوں علاقوں میں موسیٰ نادی کے خریب واقعے تقریباً 150 خاندانوں کو سعید آباد میں جو ڈبل برٹو مکانات ہیں وہاں منتخل کیا جا رہا ہے احمد بلالہ کی کانسلنگ اور عوام کو سمدھانے کے بعد آج 70 خاندانوں کو ڈبل برٹو کے پٹے دیے گئے اور انہیں منتخل کیا گیا کل مسجد خاندانوں کو بھی پٹے دیتے ہوئے انہیں منتخل کیا جائے گا مخام افراد نے کلیکٹر کی گلگوشی بھی کی مجلس کی خیادت سے اظہار تشکر بھی کیا بیرسر اسود الدین ویسی رکن پارلیمنٹ حیدرباد اور صدر مجلس کی ہدایت پر احمد بلالہ نے کلیکٹر سے نمائندگی کی اس علاقے میں جب بھی بارش ہو رہی تھی مکانات میں پانی داخل ہو رہا تھا یہاں کے مکیروں کو ڈبل برٹو مکانات میں منتخل کر دیا گیا حکومت وہاں انہدامی کاروائی کرتے ہوئے موسیٰ نادی کے پروجیکٹ کے کام شروع کرائے گی انہدامی کاروائیوں کے خلاف بیرس کا اعلان جنگ بیرس لیڈر اور صاحبخ وزیر فینانس ٹیہا ریش راہ نے موسیٰ نادی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے نام پر شہر حیدرباد میں کانگرس حکومت کی شروع کردہ انہدامی کاروائیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے انتبا دیا ہے کہ بلوزر انصاف کے نتیجے میں حیدرباد کا وخار متاثر ہوگا جس نے گزشتہ دس سال کے دوران مختلف شوہ میں عالمی سطح پر نام کمائیا ہے موسیٰ نادی کے احیاتوں میں رہنے والوں کی بڑی تعداد نے تلہنگان بہون پہنچ کر حریش راو اور دوسرے بیاریس خائدین سے ملاقات کی جنہیں مکانات کے نظام کے لئے نوٹسیں جاری کی گئی ہیں حریش راو نے ان متاثرن کے ساتھ پارٹی کے طرف سے وہ کمل اظہار ایکانیت کیا اور کہا کہ بیاریس اس قسم کے تمام خاندانوں کو مفت خانونی مدد دے گی اور عدارت میں اس معاملے کو پیشکا جائے گا انہوں نے کہا کہ پارٹی کا لیگل سیل چوبیس گھنٹے متاثرن کے لئے دستیاب رہے گا حریش راو نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہزاروں خاندانوں کو اپنے مکانات کے انہدام کے خطرات لاحق ہیں اور یہ مکانات بڑی مشکلہ سے تعمیر کے گئے ہیں اور انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ ان انہدامی کاروائیوں کے بجائے عوام کی بہبود کے اقدامات پر توجہ مرکز کرے کیٹی آر شدید علیل 36 گھنٹوں سے وائرل فیور کا شکار بیارس کے ورکنگ پریسیجنٹ کیٹی آر وائرل فیور کا شکار ہو گئے ہیں گزشتہ 36 گھنٹوں سے شدید بخار خانسی سے متاثر ہیں ڈاکٹرز کے مشوروں پر اینٹی وائرل اینٹی بائیوٹکس ادویات استعمال کر رہے ہیں کیٹی آر نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر اس کی اطلعہ دیتے ہوئے بتایا کہ وہ بہت جلد سے ہیتیاب ہو جائیں گے ہیڈرا کی انہدامی کاروائی کے تناظر میں متاثرہ خاندان کیٹی آر سے ملاخط کرنے کے لئے تلنگانہ بھاون پہنچے تھے تاہم کیٹی آر متاثرین کو دستیاب نہیں ہو سکے جس پر کیٹی آر نے تلنگانہ بھاون میں متاثرین کو دستیاب نہ ہونے کی ایکس پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ 36 گھنٹوں سے علیل ہونے کا ٹوٹ کیا ہے کیٹی آر نے کہا کہ وہ ناسازی ہے سہت کی وجہ سے متاثرین سے ملاخط نہیں کہہ سکے بہت جلد سہتیاب ہو جائیں گے اس کے بعد عوام کو دستیاب رہیں گے انہوں نے کہا کہ بڑی امیدوں سے تلنگانہ بھاون پہنچنے والے متاثرین سے پارٹی کے قائدن ارکان اسمبلی پارٹی کا خانونی شعبہ دستیاب ہونے کے ردعمل کا اظہر کیا ہے ہیدر آباد میں الیکٹرک بائٹ کو آگ لگ گئی شہر کے مضافات علاقے جندی مٹلا میں الیکٹرک بائٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے قریبی دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بائٹ میڈیکل شاپ کے سامنے کھڑی تھی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گاڑی کی بیٹری چارج کی جا رہی تھی حادثے میں گاڑی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی آگ دیکھتے ہی دیکھتے خریب میں واقع میڈیکل شاپ تک پھیل گئی جس کے نتیجے میں دکان کے اگلے حصے کو جزوی طور پر نقصان پہنچا اس حادثے میں کسی بھی طرح کے جانے نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی تلعہ نہیں ملی اس وقت کے نتیجے میں علاقہ میں ٹرافک کی نظام میں خلل پڑا ریاست میں ماہ نومبر سے آرازیات کی خیمتوں پر نظر سانی محکمہ سٹیم اینڈ ریجی سیشن نے ریاست بھر میں آرازیات کی خیمتوں کا جازہ لینے کے بعد مارکٹ خدر کی نظر سانی کا عمل تقریباً مکمل کر لیا ہے ماہ نومبر سے اس کو نافذ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اہدداروں کی جانب سے انقرب ریاستی وزیر مال پیس سر نواز ایڈی کو ریپورٹ پیش کی جائے گی جس کے بعد حکومت آرازیات کی نظر شدہ قیمتوں پر عمل آواری کرے گی باوز و غزرائے سے پتا چلا ہے کہ ریاست میں موجود قیمتیں تقریباً برقرار رہنے کا امکان ہیں ایک اندازے کے مطابق حیدرباد رنگرنڈی میڈچل اور ملکاجگری ازلا میں آرازیات کی عام قیمت مارکٹ خدر سے زیادہ ہے جس میں کچھ اضافہ ہونے کے امکانات ہیں ازلا خمم، آدل آباد اور دیگر ازلا میں عام قیمتوں سے مارکٹ خدر زیادہ ہے جس کے مطابق ان ازلا میں قیمتیں کچھ حد تک کم ہو سکتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ ریجسٹرشن کے موجودہ 7.5% چارڈرز کو کم کرنے کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے حکومت سے نئے ریوینیو ایکٹ یعنی آر او آر دوہزا توبیس کو لاغو کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں دھرانی کمیڈی کی ریپورٹ کے مطابق حکومت نے نئے خانون میں کئی نکات کو شامل کیا ہے اور دھرانی پورٹل میں تبدیلوں کے اخدامات کیا جا رہے ہیں گزشتہ مہینے محقم مال کی جانب سے آر او آر دوہزا توبیس پر تداویز طلب کی گئی تھی اور انہیں نئے ایکٹ میں شامل کرنے کے انتظامت کیے تھے اکٹوبر میں اس عمل کو مکمل کرتے ہوئے نئے خانون کو عمل میں لانے کا محقم مال نے فیصلہ کیا ہے خواتین کے نام پر ڈیجیٹل ہیل کارٹ جاری کرنے تلنگانہ حکومت کا فیصلہ تلنگانہ حکومت نے خواتین کے نام پر فیملی ڈیجیٹل کارٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف منسل ریونترڈی نے ہفتے کو سیکریٹریٹ میں ریاستی وزراء اور اعلیٰ اہدتاروں کے ساتھ فیملی ڈیجیٹل کارٹ کی جرائی سے متعلق انجلاس منقب کیا اس موقع پر خطاب کرتا ہوئے چیف منسل نے کہا کہ اس موقع پر خطاب کرتا ہوئے چیف منسل نے کہا کہ خاتون کو ہی خاندان کا سر پرست تصور کیا جائے کارٹ کے پیچھے خاندان کے دیگر ارکان کے نام اور تفصیلات پیش کیا جائیں ایک ہی کارٹ سے راشن اور ہیلتھ کے علاوہ دیگر اس کی موجود سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس موجود ڈیٹا کی بنیاد پر اہل خاندانوں کی نشاندہ ہی کی جائے گی تین اکٹوبر سے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا منصوبہ ہے امین پور میں سیکڑ اکر سرکاری ارازی خبزوں کی نظر ہیدرا کے نام پر ڈر اور خوف کا محل پیدا کرنے کمیشنر رنگانات کی شکیت ہیدر آباد ڈیزیسٹر ریسپونس اینڈ ایسیٹس پانٹرنگ اینڈ پروڈکشن ایتھارڈی یعنی ہیدرا کے کمیشنر ایوی رنگانات نے کہا کہ سرکاری احساسوں کا تحفظ ہی ہیدرا کی ذمہ داری ہے سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہو رنگانات نے ہیدرا کی جانب سے کی جانے والی انہدامی کاروائی اور مساندگی صافصفائی کے لیے ندی کے طرف تعمیر غرم اجاز مکارات کو نوٹی سے حوالے کرنے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تفصیلی روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ عوامی احساسوں کے تحفظ کی ذمہ داری ہر ایک پر آئید ہوتی ہے اس لئے تعلاموں نالوں کا تحفظ کی ذمہ داری ہیدرا نے خبول کی ہے شہر میں پائے جانے والے تعلام نالے اور کٹے عوامی احساسیں ہیں لیکن سوشل میڈیا پر ہیدرا کے تعلق سے غلط تشریر کرتے ہوئے عوام میں در اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ شہر کے مضافات میں واقع امین پور میں سیکڑ کر سرکاری ارازی خبزے کی نظر ہو گئی اور اس پر غیر مجاز تعمیرات بھی خائم ہو گئے تعلاموں پر ہونے والی تعمیرات کو منہدم کیا جا رہا ہے کمیشنر رنگنات نے واضح کیا ہے کہ دو مہینے سے ہیدرا غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر رہی ہے اب تک ہیدرا نے جن امارتوں کو منہدم کیا ہے اس میں ایک بھی امارت کے تعمیری اجازت نامے نہیں تھے انہوں نے کہا کہ بعض افراد سیاسی اثار اور رسو قصہ غلط سروے نمبر پر غیر مجاز تعمیرات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہیدرا عوام کے لئے ایک خوف نہیں بلکہ ایک بھروسہ ہے جو آنے والی نسل کے لئے تعلاموں نالوں اور کٹوں کا تحفظ کرے گی انہوں نے کہا کہ آفات سماوی سے نبٹنے اور عوامی اور سرکاری احساسوں کا تحفظ کرنا بھی ہیدرا کی ذمہ داری ہے ہیدرا نے فلم ادا کر ناغر جنا کی ملکت والے ان کنونشن کو منہدم کر دیا تاہم اس سے متصل غریبوں کی جھوپڑوں کو ہاتھ نہیں لگایا خاص طور پر جن عمارتوں میں عوام مقیم ہیں اصل میں ان عمارتوں کو منہدمی نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ امینپور میں صادق میں ایک ہاؤسپیٹل کو منہدم کر دیا گیا تھا تاہم اسی مقام پر دوبارہ ہاؤسپیٹل تعمیر کیا گیا اس ہاؤسپیٹل کی عمارت کو ہیدرا نے منہدم کر دیا جس وقت ہاؤسپیٹل کی عمارت کو منہدم کیا گیا تھا اس وقت اس میں کوئی بھی مریض نہیں تھے لیکن سوشل میڈیا پر ہاسپیٹل کو منظم کرنے کی غلط تشریر کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ خبل از وقت اطلاع دینے کے باوجود بھی بعض افراد عمارتوں کو خالی نہیں کر رہے ہیں مناسب وقت دینے کے بعد ہی غیر مجاز تعمیرات کو منظم کیا جا رہا ہے رنگانات نے کہا کہ حالیہ دینوں کوکٹ پلی کے نلہ چیرو طلاب پر خائم غیر مجاز تعمیرات کو منظم کر جا گیا انہوں نے واضح کیا ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کے افراد طلابوں پر خبزہ نہیں کر دے پانی پوری کی بندیوں پر دھاوے اور جرمانے ٹی موہن کمیشنر مجلس بلدیا مٹپلے کے احکامات پر مٹپلے ٹان میں واقع پانی پوری بندیوں پر دھاوے کرتے ہوئے میار کا خیال نہ رکھنے پر چار ہزار روپے جرمان آیت کیا اس موقع پر کمیشنر مجلس بلدیا مٹپلے نے کہا کہ کھانے کی اشیاء کی تیاری میں میار کا خیال نہ رکھنے پر سخت اخدامات کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ پانی پوری ماسٹر ہاتھوں کو گلوفز نہ رہنے پلاسٹک کورک استعمال کرنے پر جرمان آیت کیا جائے گا پانی پوری کا کاروبار کرنے والے مالکین سے ہاتھوں کو گلوفز پہننے اور پلاسٹک کورک استعمال نہ کرنے کو کہا اور منیرل وارٹر کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا دکانداروں سے کہا کہ پلاسٹک کورک استعمال نہ کریں ترکاری کی خریدی کرنے والے افراد پلاسٹک کور کا استعمال نہ کریں عوام سے گھر سے آتے وقت بیاغ لانے کو کہا میار کا خیال نہ رکھنے اور گندگی رہنے پر دھاوی کیا جائیں گے اور جرمانہ عید کیا جائے گا شہر کے سرکاری دواخنوں میں دوا کی خلط کی شکیت شہر کے سرکاری دواخنوں میں دوا کی خلط دیکھی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مریض ڈاکٹر کی تجویز کرتا پوری دوائیں حاصل نہیں کر پا رہے ہیں وارل بخار کے کیسس میں اضافہ کی وجہ سے سرکاری دواخنوں میں ان اور آٹ پیشن مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے عثمانیہ دواخنے میں مرد اور خواتین مریضوں کی لمبی خطار ہوتی ہے کئی مریضوں نے کہا کہ ڈاکٹر کے تجویز کرتا چار پانچ عدویات میں دواخنے کی فارمسی میں اکثر دو یا تین دوائیں ہی سٹاک میں ہوتی ہے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسس یا نیمس میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے جہاں اکثر اہم دوائیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو انہیں باہر سے خریدنے کے لئے کہنا پڑتا ہے ذرائع کے مطابق فیل وقت مختلف سرکاری دواخنوں میں چھتیس خزم کے امرجنسی میڈیسنس کا سٹاک نہیں ہے سیتر امن کے خلاف ایف آئر درج کرنے کا حکم کناڑکا کے بنگلور میں ایک خصوصی عدالت نے پولیس کو مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتر امن اور دگر کے خلاف بھتا خوری کی الزام میں ایف آئر درج کرنے کا حکم دیا ہے جن ادھکار سنگرش پریشت یعنی جیس پی کے شرک چیئرمن آدرش آئیر کی جانب سے انتخابی بانڈ سے متعلق شکایت میں جبری وصولی کی الزامات لگائے گئے ہیں بی جی بی کے خومی صدر جی پی نڈڈا کناڑکا ریاست کے سابق بی جی بی صدر نلن کمار کتیل اور ویجندر یدی یورپا سمیت کئی آلہ شخصیات بھی اس قسم میں ملوث ہیں اپریل دوہزار توبیس میں دائر کی گئی شکایت میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دوہزار انیس اور دوہزار بائیس کے درمیان انتخابی بانڈز کے ذریعے بھاری رقم اکٹھی کی گئی جس میں ایک تاجر کی کمپنی سے دو سو تیس کروڑ روپے اور فارما کمپنی سے انچاس کروڑ روپے شامل ہیں خصوصی ادارت نے پولیس کو فوری طور پر تفتیش شروع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے خردوری تیل کی خیمتوں میں اندرون دو دن فیلیٹر سترہ سے میالیس روپے تک کا اضافہ پیاس ادرک لہسن ڈالوں کی خیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں بلیک مارکیٹنگ اروج پر حکام خاموش دماشائی اشائے ضروریہ کی خیمتوں میں اچانک بھاری اضافہ ہو گیا ہلسل مارکیٹس ہو یا مولز ہر جگہ خیمتوں میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے واضح رہے کہ مرکز حقوبندہ چودہ سپٹمبر کو پکوان کے لئے استعمال ہونے والے کوکنگ آئل پر درامت ڈوٹی بڑھا دی ہے جس کے دوسرے دن سے کوکنگ آئل کی خیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اندرون دو دن کوکنگ آئل کی خیمتوں میں فیلیٹر سترہ روپے سے بیالیس روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے تہواروں کے سیزن میں پرانے اور نئے پیاس لہسن اور دالے عوام پر اضافی مالی بوچ آئیت کر رہی ہیں اشائی ضروریہ کی زخیرات دوزی کر کے آرزی خلدت پیدا کی جا رہی ہے پھر خیمتوں میں اضافہ کر کے زیادہ منافع کمانے کو ترجیح دی جا رہی ہے ریاست میں روزانہ سو ٹنگ تیل استعمال ہوتا ہے تہواروں کے دوران ایک سو پتاس ٹنگ تیل استعمال ہوتا ہے ادرک لہسن کی خیمتوں میں اندرون ہفتہ فی کلو ساٹھ روپے اضافہ ہو گیا ہے ادرک سو روپے سے بڑھ کر ایک سو ساٹھ روپے فی کلو ہو گئی ہے اور لہسن تین سو روپے سے بڑھ کر تین سو ساٹھ روپے ہو گئی مالس میں لہسن کی خیمت چار سو روپے فی کلو ہے پیاس ساٹھ روپے فی کلو فرخت ہو رہی ہے کالی مرچ کی خیمت فی کلو دو سو روپے سے بڑھ کر دو سو پچاس روپے ہو گئی ہے دوسری طرف دالوں کی خیمتوں میں بھی ایک ہفتہ میں فی کلو بیس روپے سے ایک سو ستہ روپے تک اضافہ ہوا منگ پھلی کی خیمتوں میں فی کلو پندرہ روپے سے ایک سو پانچ روپے کا اضافہ ہو گیا چرہ دال میں پانچ روپے سے ایک سو پانچ روپے تک اضافہ ہو گیا مرکز حکومت نے جاریہ مہینے چودہ سپٹمبر کو کوکنگ آئل پر دراما ڈیوٹی بڑھا دی ہے بتا جاتا ہے کہ مخامی سطح پر تیل کے بیجوں کی گھٹتی ہوئی خیمتوں کے پس منظر میں کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا جس کے بعد تیل کمپنیوں نے خیمتوں میں فوری اضافہ کر دیا ہے تیل کی بڑے پیوانے پر بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے ہٹلوں اور حسورنوں کو خدر زیادہ خیمتوں پر فروقت کیا جا رہا ہے آئندہ مہینے دس سیرہ اور دیوالی تہوارے ہیں تب تک خیمتوں میں مزید اتار چڑھوں کے امکانات ہیں مولز اور ہولسل کی دکانیں بلیک مارکٹنگ کر رہی ہیں اور احددار غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں مہاراسترہ اسمبلی کی انتخابات 26 نومبر سے پہلے کرائے جانے کا امکان آج یہاں چیف الیکشن کمیشنر راجو کمان نے کہا کہ مہاراسترہ اسمبلی کی انتخابات 26 نومبر دوہزہ توبیس سے پہلے ہونے چاہیے موجودہ اسمبلی کی مدد 26 نومبر دوہزہ توبیس کو ختم ہو رہی ہے الیکشن کمیشنر اف انڈیا مہاراسترہ میں انتخابات کی تیاروں کا جازہ لینے پہنچے ہیں اور گزشتہ روز انہوں نے سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں سے ملاقاتے کی جس کے دوران ریاست کی ڈی جی پی ریشمی شکلہ کے تبادلہ اور پھر خوارانہ سرگرمیوں کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ایک پریس کانفنس کے دوران چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ہم نے مہاراسترہ کے اسمبلی انتخابات سے پہلے سیاسی جماعتوں اور اہدداروں سمیت تمام اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کی پارٹیوں نے ہمیں کہا کہ دیوالی جیسے تہواروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مہاراسترہ اسمبلی انتخابات کا اعلان کریں انہوں نے بزید کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مہاراسترہ جمہوریت کے تہوار میں جو شکروں سے حصہ لے گا دہلی حکومت کرونا وعبہ کے دوران جان گوانے والے پانچ کرونا جنگ جوان کے خاندانوں کو ایک کروڑ روپے کا ازیازہ دے گی وزیرالہ آتیشی نے کہا دہلی حکومت کرونا وعبہ کے دوران اپنی جان گوانے والے پانچ کروڑ روپے کا ازیازہ دے گی اس کی منظوری وزیراعلا آتیشی نے دی اس موقع پر وزیراعلا آتیشی نے کہا کہ دہلی کے کرونا جنگ جوہوں نے وبا کے دوران اپنی جان کی پرواہ کے بغیر انسانیت اور معاشر کی حفاظت کے لئے کام کیا اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش گیا انہوں نے کہا کہ دہلی حکومت ان کے جذبے کو سلام کرتی ہے یقیناً مننے والے کرونا جنگ جوہوں کے اہل خانہ کو اسر خمسہ رخصان اٹھانا پڑے گا اس کی تلافیت تو نہیں ہو سکتی لیکن ان کے خاندان کو باعزت زندگی گزارنے کا ذریعہ ضرور ملے گا وزیراعلا آتیشی نے کہا کہ کرونا کی وبا پوری انسانیت کے لئے ایک خوفناک بہران ہے اس بہران نے سب کے ذہنوں میں خوف پیدا کر دیا تھا لیکن ہمارے کرونا جنگ جوہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دہلی کو اس بہران سے بچا لیا ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز، طبی عملہ، معاملہ، صفائی ورکرز شامل ہیں اور بہت سے کرونا جنگ جو عوام کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ہمیشہ کرونا جنگ جوہوں کے خاندانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے دہلی حکومت کی اسکیم کرونا جنگ جوہوں کے خاندانوں کو یہ اعتماد دیتی ہے کہ حکومت اور معاشرہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اس اسکیم کے تحت دہلی حکومت نے اب تک 92 جنگ جوہوں کے خاندانوں کو ایک ایک کروڑ روپے کی امداد دی ہے جنرل اسمبلی کے جلاس میں اسرائیلی وزیراعظم نیتینیہو کی تخریر کا کئی ممالک نے بائیکارٹ کیا جمعہ کوئی جلاس کے دوران اسرائیلی وزیراعظم نیتینیہو جب تخریر کے لئے اسچیچ پر آئے تو این اسی وقت پاکستان سمیت کئی ممالک کے وفت اجلاس کا بائیکارٹ کرتے ہوئے اسمبلی ہال سے باہر چلے گئے اور جنرل اسمبلی کے ہال میں شروع گل شروع ہو گیا اجلاس کی ستارت کرنے والے اخواب میں متحدہ کے اہددار بار بار آرڈر آرڈر کے الفاظ دہراتے رہے تاکہ کاروائی کو منظم انداز میں آگے بڑھایا جا سکے سوشل میڈیا اور نیوز ایجنسیز کی ویڈیوز میں اسرائیلی وزیراعظم کی تخریر کے دوران جنرل اسمبلی کا ہال تقریباً خالی دکھائی دیا اور آگے کی سیٹیں خالی رہیں بائیکارٹ کرنے والے ممالک میں فلسطین پاکستان اور ترکی سمیت دگر ممالک کے وفود بھی شامل تھے لیبنان کے دشمن کو پچھتانا پڑے گا حزب اللہ کے سربراہ کے جا بھاک ہونے پر ایران کے سوپرم لیڈر کی اسرائیل کو واننگ حزب اللہ کے عالی رہنمہ حسن نصر اللہ کی شہادت سے متعلق خبرانے کے بعد ایران کے سوپرم لیڈر خامنائی نے کہا کہ ایران حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ لیبنان میں نہتے لوگوں کے ختل نے ایک بار پھر ظلم اور بربریت کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے اور دوسری طرف اس سے حکمران حکومت کے لیڈروں کی دور اندیشی اور احمقانہ پالیسی کا بھی ثبوت ہے ایران کے سوپرم لیڈر نے کہا کہ ایک طرف لیبنان میں نہتے شہروں کے ختل نے انتہا پسند صحیحونیوں کی وحشانہ فطرت کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے تو دوسری طرف یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ قابض حکومت کتنی دور اندیشی اور دیوانہ وار ہے ایران کے سوپرم لیڈر خامنائی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوجن حزب اللہ کے علا رہنما نصر اللہ کو حلا کر دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحیحونی حکومت پر حکمرانی کرنے والے دہشتگرد دستے نے غزہ میں اپنی سالہ سال سے جاری مجرمانہ جنگ سے سبق نہیں سیکھا اور وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ خواتین بچوں اور عام شہروں کا خطل عام مضاحمت کے مضبور دھانچے کو متاثر نہیں کر سکتا خامنائی نے کہا مجرموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے مضبور دھانچے کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے کے لئے بہت چھوٹے ہیں خطے کے تمام مضاحمتی قوتیں حزب اللہ کے ساتھ کھڑی ہیں اور اس کی حمایت کرتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ علاقے کے تقدیر کا تعیل مضاحمتی قوتیں کریں گی اور سب سے بڑھ کر حزب اللہ انشاءاللہ لبنان اپنے جارح بدنیت اور بدنام دشمن کو پچھتانے پر مجبور کر دے گا لبنان کے حالات سے ایران پریشان سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو محفوظ مخام پر کیا گیا منتخل اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی حلاکت کے بعد ایران میں عالی قیادت کو بھی اپنی جانوں کا خوف لاحق ہو گیا ہے اسرائیلی حملے کے خوف کی وجہ سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو ملک کے اندر محفوظ مخام پر منتخل کر دیا گیا خبر رساں ادارے روٹرز نے یہ تلعہ تہران کے دو حکام کے حوالے سے دی ہے اس سے پہلے جمعہ کی رات دیر گئے خامنائی نے تہران میں سلامتی کانسل کے ساتھ ایک اجلاس منقید گیا تھا اسرائیل نے جمعہ کی شام لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک فضائی حملے میں حزباللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کو حلا کر دیا حزباللہ کے سربراہ کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ بیروت کے جنوب میں واقع دحیہ میں زیر زمین حزباللہ کے ہیڈکوارٹر میں عالی کمانڈروں سے ملاقات کر رہے تھے اسرائیل نے کہا کہ حزباللہ کے فوجی ہیڈکوارٹر پر حملے میں حسن نصر اللہ کے ساتھ حزباللہ کے جنوبی محاس کے کمانڈر علی کرگی اور دگر سینئر کمانڈرز بھی مارے گئے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے